اسلام علیکم ازا جمع کشمی ٹیکس بک بورڈ کی جانب سے میں محمد عثمان جنجوہ ایک مطوح پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے اس کا انوان ہے برسگیر کے مسلمانوں کے لئے تعلیمی اصلاحات میں علی گرد مدرسہ تالاسلام داراللوم دیوبند اور ندوت الالما کردار اور تعاون کے اوپر بات کریں ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں علی گرد اور مدرسہ تالاسلام کی کردار اور تعاون کے حوالے سے بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں علی گرد کے کردار اور تعاون کے حوالے سے کہ اس طرح علی گرد نے ایز ای پلیٹ فارم ایز ای انسٹیٹوشن ایز ای مسلم پلیٹ فارم تعلیمی اصلاحات میں بڑا اہم کردار ادا کیا عزیز تبعہ و طالبات اس سلسلے میں علی گرد نے چند اہم اقدامات لیے مثلا مغربی تعلیم کے فروغ کے لیے ایم اے او ہائی سکول اور ایم اے او کالج کا قیام عمل میں لیا گیا مغربی تعلیم کو فروغ دینے مغربی رجانات کو مسلمانوں کے اندر پیدا کرنے اور مغربی علوم کا اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے 1863 میں سائنٹیفک سیسائٹی کی بنیاد رکھی گی اس کے بعد ہم بات کریں تو محمدن ایڈوکیشنل کانفرس کا قیام بھی عمل میں لیا گیا تاکہ یہ جو تعلیم کا جال ہے یہ مغربی تعلیم کی سوچ ہے یہ جو بیداری ہے یہ جو اویرنیس ہے اس کو پورے برسگیر میں پھیلایا جا سکے عزیز تبعہ و طالبات یہ وہ چند اہم اقدامات تھے جو علی گرد کے پلیٹ فارم سے لیے گئے جنہوں نے ڈیریکٹلی اور انڈیریکٹلی جو ہے بڑا اہم کردارہ دا کیا تعلیمی اصلاحات میں اب ہم بات کرتے ہیں سندھ مدرسات الاسلام کی یہ بھی ایک تعلیمی ادارہ تھا جو کہ سندھ میں قائم کیا گیا اور اس کو قائم کرنے غالقہ شخصیت کا نام حسن علی افندی تھا اب کیوں یہ ادارہ قائم کیا کیوں اس کی ضرورت محسوس ہوئی اس کے بعد ہم صرف مقصر سی بات کریں گے وہ یہ کہ سندھ کے لوگ اس وقت بہت تعلیمی پسماندگی کا شکار تھے ان کی ہاں تعلیم نہ ہونے کے برابر تھی برسلیر کے دوسرے مسلمانوں کے مقابلے میں ایونکہ ان کے ہاں تعلیم کا رجحان نہ ہونے کا برابر تھا تو لہٰذا حسن علی افندی جو کہ تحریک علی گر سے بہت متاثر تھے بہت اس سے انسپائر تھے اور اسی طرز کے اوپر ایک ادارہ قائم کرنا چاہتے تھے جو سندھ کے لوگوں کو اس تعلیمی پسماندگی سے باہر نکال سکیں سو مدرسات الاسلام کا قیام بھی اسی صرف لے کی ایک کڑی تھا اب ہم بات کرتے ہیں اس کے تاون کی اس کا تاون بھی اس کا کردار بھی دوسرے اداروں سے ایک پڑا مختلف نہیں ہے یعنی آپ کہہ لیں کہ علی گر کے ساتھ کچھ ملتا جلتا ہے مثلا اس ادارے نے بھی مغربی تعلیم کے فروغ کے لیے کام کیا اس ادارے نے بھی سندھ کے مسلمانوں کے اندر ایک تعلیمی رجحان پیدا کرنے کی کوشش کی اور اس ادارے نے بھی سیاسی بیداری میں بھی بڑا اہم کردار ادا کیا سندھ کے اندر تو یہ وہ چاند اقدامات کے جو مدرستہ اسلام کے پلیٹ فارم سے لیے گئے پھر جنہوں نے بعد میں سرسید کی علی گر تحریک کی طرح علی گر انسٹویشن کی طرح مسلمانوں کے لیے تعلیمی اصلاحات بڑا اہم کردار ادا کیا تو اس کے ساتھ ہمارا یہ موضوع اپنے اقدام پر پہنچتا ہے ہم اپنی اگلی ویڈیو کے اندر دار علیم دیوبند کے اوپر اس کے اقدار اور تعاون کے حوالے سے بات کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ